دیکھئے ابھی جو بات سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ منسٹرز کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جو سروسز ڈپارٹمنٹ اس نے کل کا جو فیصلہ آیا اس نے دو تین چیزیں فرملی سٹیبلش کری ہیں اور کچھ ایک سوال بھی کچھ ایک کنسرنز بھی کھڑے کی ہیں ایک فیکٹ تو یہ سٹیبلش ہو گیا سپریم کورڈ کے نینے کے آنے کے بعد کہ ہاں بھائی تین ساڑھے تین سال سے کندر سرکار کے اشارے پر دلی کی سرکار کو پریشان کیا جا رہا تھا دلی کی جنتہ کے ہٹوں کے سالے تین سال برباد کی ہیں کندر سرکار نے ایک فیکٹ تو یہ سٹیبلش ہوا ہے دوسرا فیکٹ یہ سٹیبلش ہوا ہے کہ سپریم کورڈ کے ڈیسیزن نے ایل جی صاحب کا ایک دائرہ کھیش دیا ہے سپسٹ کر دیا ہے کہ بھائی وہ باؤنڈ ہے ایڈ ایڈ وائز سے اور تین ماملے پبلک آرڈر لاؤ اور لائنڈ ان تینوں ماملوں پر جو ایگزیکیٹیو پاورز ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کی ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی بچ جاتا ہے ان میں سارے نینے لینے کے سوطنطر ادھکار جو ہے وہ دلی کی سرکار کے پاس ہے فاملی یہ بات ٹیکنیکل اگر ڈاؤنڈ سے بات کرے تو صحیح بات ہے سپریم کورڈ کے نینے میں کہیں ایم ایچ ای کے نوٹیفیکیشن کو پیش نہیں کیا گیا لیکن اگر آپ تھوڑی بھی سمجھ رکھتے ہیں قانونی پرکریہوں کی تو یہ معاملہ اب اتنا ڈیٹیل انٹرپٹیشن اتنا فائن بیلینس ڈیسیجن آنے کے بعد سپریم کورڈ کا یہ صرف ایک فرمیلٹی رہ گئی ہے کہ جس کی سنوائی ڈیویزن بینچ میں کھنڈ پیٹ پہ ہو جائے گی اور سپسٹ کر دیا جائے گا کہ بھائی یہ جو سرویسز والا میٹر ہے اس کی ستی کیا ہے لیکن آپ کو اگر جانکاری ہو تو میں بتانا چاہوں گا کہ ایم ایچ ای کے نوٹیفیکیشن کے خلاف ہائی کورٹ گئے تھے ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا اسی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا تو ایک پرکار سے صرف وہ تین معاملے چھوڑ کر جس میں سینٹر کی ایکسگوڑی پاور ہے ساری کی ساری شکتیاں جو ہے وہ چنیوی سرکار کے پاس ہیں یہ صاحب سپسٹ کیا ہے اب سوال کھڑے ہوتے ہیں کچھ سوال یہ کہ اگر ایل جی صاحب کو تو ادھیکار ہے نہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کرنے کا اور ادھیکاری یا سروسز ڈپارکمنٹ جو ہے وہ منسٹرز کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو اب دلی کے اندر اگر ٹرانسفر یا پوسٹنگ زونی ہے تو وہ کون کرے گا یہ یہ ایک قسم کا بہت ہی بڑا وائڈ کریئٹ کی ہے جو لوگ یہ آدھش ماننے کو تیار نہیں وہ ایک بہت بڑا کونسٹیوشنل وائڈ کریئٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اعمان نہ کر رہے ہیں دوسری بات ایل جی صاحب کو بھی اب بتا دیا گیا ہے پسٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ پرشاہ سکتوں ہیں لیکن دلی یوٹی نہیں سپیشل سٹیٹس والا یوٹی ہے راج ہے جہاں آپ کی سیمایہ نردھاریت ہے اور آپ باؤنڈ ہیں ایڈ 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 وائز سے سی او ایم کے کونسل او مینسٹرز کے تو کیا ایل جی صاحب اب یہ سارے نیڑے لیں گے اور سپریم کورٹ کی آدھش کی اعمان نہ کریں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال آج کھڑا ہو رہا ہے میرا ماننا ہے کہ تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ لوگ جو سپریم کورٹ کے آدھش سپریم کورٹ کے آدھش کی اعمان نہ کر رہے ہیں سیدھے سیدھے کنٹیمٹ آف کورٹ کر رہے ہیں ان سوالوں کے جواب ان کو آنے والے وقت میں دینے پڑیں گے جہاں تک سوال ہے دلی کی سرکار کا دلی کی سرکار سے معنیہ اوپا مکمتری مہودے نے سپسٹ کیا ہے کہ وہ لگر روٹس بغیرہ جو بھی ایکسپلور کرنے ہیں وہ کریں گے پر یہ سپسٹ ہے اب کہ چانسپور پوسٹرنگ سرویسز کے سارے میٹرز اب دلی کی سرکار کے پاس ہیں ایل جی صاحب باؤنڈ ایڈ 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 وائس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ان کی سہمتی کی آوشکتہ کہیں نہیں ہے فائلوں کو ان کے دروازے کا چکر لگا لگا کے دم نہیں توڑنا پڑے گا یہ تمام چیزیں بہت ڈیٹیل آرڈر میں سپریم کورٹ نے سپسٹ کر دی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ادھکاریوں کو کسی بھی قسم کی ٹسل کریٹ کرنے کی بجائے دوبارہ اس آدیش کا سپریم کورٹ کے آرڈرز کا فالو کرنا ہے